اے بھی سے رکھا گیا ہے تو جانکار بنانے کے ترسٹی سے ہی میں ساتھیوں آپ لوگوں کو جانکاری دیرا چاہتا ہوں پونہ پیک کا پرنام کیا ہوا اس کی جانکاری دینے کے پہلے اس ویسے پر بولنے کے پہلے تھوڑی پارچ بھومی ویسے وستوں کو جاننے اور سمجھنے کے لیے جاننا ہوگا آپ کو یاد ہوگا انیس سو اٹھرہ میں بیرگاہوں کے نزدی ایک گاہوں ہیں اتھنی جہاں بالگنگا در تیلک نے پبلک میٹنگ میں کہا تھا تیلی تمولی اور کن بھٹوں کو سنسد میں جا کر کیا حل چلانا ہے اے بات پسے پبلک میں کہے بالگنگا در تیلک نے یہ جو سٹیٹمنٹ پبلک میں دیا تھا آپ لوگوں کو جانکاری نہیں ہوگی کیوں دیا تھا انیس سو انیس میں فرسٹ انڈیا ایکٹ بنا اور بھارت میں ساؤت برو کمیٹی آئی مونٹیونی چینپھٹ جو کانسٹیٹوشنل ریفورس کمیٹی آئی اور وہ جو کمیٹی اور کمیشن تھے وہ بھارت میں دیدی منڈلوں کا گٹھن کرنا چاہتے تھے دیدی منڈلوں کے گٹھن کا مطلب ہے بیدھان بنانے والے بیدھان بنانے والی سبھائی لیجسٹیٹیو اسیمبلی بھارت میں برامنوں کو ہی کانون بنانے کا ہجاروں سال سے ادھکار تھا انگریزوں نے پہلی بار یہ سوچا پلان بنایا کہ کانون بنانے کا ادھکار بہت سارے لوگوں کو یاد نہیں ہوگا شدل کاسٹ اور شدل ٹائپ کے لوگوں نے ہی ریزرویشن کی مانگ نہیں کی شاہو مہاراج کے کہنے پر بھاسکر آوزادہوں نے ریزرویشن کی اسیمبلی میں دیمان کی بھاسکر آوزادہوں ستی شودت سماج کے برہان تھے اور شتردی شاہو مہاراج کے کہنے پر انہوں نے ریزرویشن کی مانگ کی مدھی منڈلوں میں ریزرویشن ملنا چاہیے اور یہ جو انہوں نے دیمان کی اس کا تیلک نے پبلک میٹین میں جواب دیا انہوں نے ریزرویشن کی مانگ کی تیلک نے جواب دیا کیا جواب دیا تیلی تمولی اور کن بھٹو کو سنسن میں جا کر کیا حل چلانا ہے ہر چیز کا کوئل کوئی سندرب ہوتا ہے شننے میں کوئی پرتکلیا نہیں ہوتی یہ جواب اتھوی نے پبلک میٹین میں تیلک نے دیا اور تیلک کی بات کو نہیں مانا گیا 1919 کا فرسٹ انڈیا ایٹ بنا اور ہمارے لوگوں کو دیدی منڈلر نے اچھا کے انسار نہیں مگر کچھ ریپرزنٹیشن کا عادی کار ملا بابا سب امبیٹر کو بھی ان کے کہنے پر انہوں نے جو مانگے مانگی تھی وہ تو منظر رہی ہوئی مگر نومینیشن کا ریپرزنٹیشن کا رائیٹ شننل کاش کے لوگوں کو بھی اپلد ہوا بیک پر کلاسز کے لوگوں کو بھی اپلد ہوا 1919 کے ایکٹ میں اور اس ایکٹ میں ایک پرویزن تھا کہ ہر تسال بار اس کا ریوی ہوگا اس کی سمکشہ ہوگی اور سمکشہ کائے کے لیے ہوگی کہ اگر یہ جو ریپرزنٹیشن ہے اس کا بستار کیسے کیا جائے کیسے لوگوں کو اور اترکت ادھکار بحال کیے جائے اس کے لیے ہر تسال بار سمکشہ ہوگی اور اس سمکشہ کو کرنے کے لیے انگریزوں نے سائمن کمیشن بھارت میں انیس سو اٹھائیس کو بھیجا اور اسی وجہ سے بابا سممیٹ کرنے سائمن کمیشن کا سواگت کیا شاہو مہراز انیس سو بیس میں ان کا مرتیو ہو گیا مگر بیک پڑ کلاسز کے لوگوں نے بھی بابا سممیٹ کر کے ساتھ ساتھ سائمن کمیشن کا سواگت کیا لکھنوں میں ایڈو کے یزدی شن چورا شیا شیو دیال شن چورا شیا بیک پڑ کلاسز کے ایڈو کے ابھی دو سال ہو گیا انہوں نے سائمن کا سواگت کیا بابا سممیٹ کرنے سائمن کا سواگت کیا تو گاندھی اور ان کے کہنے پر کیونکہ تب تک گاندھی جی کانگریس کے نیتا بن چکے تھے تیرک کا بھی مرتیو ہو گیا گاندھی جی نے کوئی خاند بری برطن نہیں کیا نیتیوں میں کوئی بری برطن نہیں کیا اور سائمن کمیشن کا گاندھی جی نے بھی روط کیا اس آشنکہ کے ساتھ کہ کہی 1919 کے ایک کے انسار ان لوگوں کو ریپریزنٹیشن کا بستار extension کہیں انگریز لوگ نہ کر سکے یہ آشنکہ تھی گاندھی جی کے من میں کہیں کوئی پریزنٹیشن نہ بڑھا دیا جارا مگر گاندھی جی کھل کر اس کا بھی روط نہیں کرنا چاہتے تھے اس لیے گاندھی جی نے کارن بتایا کہ سائمن کمیشن پر بھارتی اپردید بھی نہیں دیا گیا اس وجہ سے میں ویروت کر رہا ہوں یہ ہاتھی کے دکھانے کے داکھ تھے کھانے کے کچھ اور ہوتے ہیں یہ بات میں سکتہ ہوا سائمن کمیشن کا بابا سب امبیٹ کر نے سواگت کیا گاندھی جی کے کہنے پر جو اکبار تھا انہوں نے اکبار پرچار ماتھ ہیں انہوں نے ڈاکٹر بابا سب امبیٹ کر کو دے دھوئی گوچت کر دیا بابا سب امبیٹ کر نے اس کا جواب دیا کہ مجھے تمہارے دیش بھکتوں کی اور دیش دھوئی کی سرٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں میں کون ہوں اور کیا ہوں میں حریباتی جانتا ہوں مجھے تمہارے سرٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں سائمن کمیشن کا ریپورٹ جب پپلیش ہوا اور جب انہوں نے پڑھا سائمن کمیشن نے سیپریٹ مطفتر جو بابا سب امبیٹ کر نے جوڑا جب انہوں نے پڑھا تو دوبارہ اگبار انہوں نے لکھا کہ ڈاکٹر امبیٹ کر بہت بڑے دیش بھکت ہے یہ بھی کہا تو بابا سب امبیٹ کر نے کہا ہم اسی تمہارے سیپریٹ کا سرٹیفیکٹ بھی نہیں چاہیتا میرے پاس بہت سارے سرٹیفیکٹ ہے یہ جو ویواد ہوا اس ویواد کی وجہ سے سائمن پر فیسرہ لینے کے لیے انگریزو نے کانگریس کو آشواسط دیا کتنا ویروت کیا لالا لتپترائی جیسا آدمی سائمن کمیشن کے ویروت میں مارا گیا ہمارے لوگوں کو ریپرسنٹیشن دینے کیلئے اس لئے انگریزو نے کانگریس کو آشواسط دیا کیا آشواسط دیا کہ سائمن کے ریکمنڈیشن پر عمل کرنے کے پہلے کانگریس کو پوچھا جائے گا اور سلا لیا گیا یہ آشواسط دیا انگریزو اور یہ آشواسط کی پورتی کرنے کے لیے انگریزو نے راؤنٹیبل کانفرنس نائنٹین تھرٹیون میں انگلن نے بھلایا گاندی جی نہیں گئے کیونکہ گاندی جی کو آشان کا کیا تھی کہ انگلن میں میرے ویروت کرنے کا کوئی مطلب تو ہوگا نہیں یہاں میں ویروت کرتا ہوں لوگ میرے ساتھ میں وہاں میں جاؤں گا اور لوگوں کو کہوں گا وہاں کون ہے ہمارا کہوں گا ستیا گرہ کرو وہاں کو انگریزوڑی ماننے ہوا لے گاندی جی گاندی جی ہرس چھونڈیبل کانفرنس پہ نہیں گئے اور گاندی جی چھوڑ کر سارے لیتا گئے بابا دھمام بیٹ کر بھی گئے انہوں نے چار مانگے مانگ ایڈیک بیٹری پریزنٹیشن سیپریٹ لوگ تدے ڈویلوٹین اور ایڈیکٹ فرنچائز چار مانگے اور یہ مانگے جب انہوں نے مانگی اس کا ریپورٹ پبلیش ہوا فرسڈ ڈاؤنٹیبل کانفرنس کا اور گاندی جی نے پڑھا فائنل ڈیسیٹن لینے کے لیے سیکنڈ ڈاؤنٹیبل کانفرنس 1932 کو بلائی گئی گاندی جی کو نیمنتر نہیں تھا کانگریز کو کہا گیا تھا پرتنی دیب جو گاندی جی چلے گئے گاندی جی کو لگا کہ اب اگر میں نہیں گیا تو یہ ساری مانگے جو ہے یہ منظر ہو جائے